ناظرین بنوں کی آنے والی لاسٹ اپیسوڈ ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی کہ تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشہ کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشہ سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختیام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار واشنگ آئی ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتی ہے کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو ماف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے ماف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے مافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ او ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے مافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے مافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ماف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے مافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو ماف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے ماف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے مافی مانگنے کے بعد جب کھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ او ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب کھر جائے گا تو رمشہ کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشہ سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ چوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشہ کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشہ سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کرتو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختیام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کرتو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختیام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار واتچنگ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشہ کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشہ سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ او ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختیام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ او ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشہ کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشہ سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تناظرین کیا اس ڈرامے کے اختیام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشہ کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشہ سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ او ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ او ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشہ کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشہ سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشہ کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشہ سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ او ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ او ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تناظرین کیا اس ڈرامے کا اختیام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب کھر جائے گا تو رمشہ کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشہ سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ او ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچی محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب کھر جائے گا تو رمشہ کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشہ سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشہ کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشہ سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ چوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کرتو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختیام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی کہ تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے ماف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشہ کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشہ سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا اختتام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واتچنگ آئی ویڈیو انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے نحال کو تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اب وہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے چاہے گا کہ بینہ سے معافی مانگ لے وہ بینہ کے گھر آئے گا اور بینہ سے ملے گا ہاتھ جوڑ کر بینہ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر بینہ کہے گی تم ایک بد کردار اور دھوکے باز لڑکی سے معافی مانگنے آئے ہو جس پر نحال بینہ سے کہے گا کہ وہ بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی دھوکے باز بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال بینہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نحال اس سے سچے محبت کرتا تھا مگر نحال نے لوگوں کی باتوں کا یقین کیا انہی کو سچ مان کر اسے چھوڑ دیا اب اس کی زندگی میں نحال کے لیے کوئی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں گے بینہ نحال کو معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دیا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال بینہ سے معافی مانگنے کے بعد جب گھر جائے گا تو رمشا کو ڈیورس دے دے گا ڈیورس کے بعد رمشا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی تو ناظرین کیا رمشا سوسائٹ کر لے گی یا پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی رستہ نکالے گی تو ناظرین کیا اس ڈرامے کا خطام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا پھر اس سے کچھ مختلف اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو